بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانیں بکھر جاتے ہیں یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمدار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانیں اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں دوستو قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا البتہ اللہ رب العزت نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی دس بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آرہ سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دس بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے جو ایک بڑا دھوان ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زبین پر چھا جائے گا اور مسلسل چالیس روز تک چھایا رہے گا اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے مسلمان تو صرف تماغ و حواس کی قدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا یاد رہے کہ اس دھویں کا نام دخان ہے جیسا کہ اس دھویں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر دس میں موجود ہے اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تابعین کے کال کے مطابق اس آیت میں اسی دھویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھویں لائے گا جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب اس دن وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے پھر انہوں نے اس رسول سے آراز کیا اور کہا یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھویں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھویں کا ظاہر ہونا ہے جیسا کہ قطادہ نے کہا اس آیت کا معنی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھویں چھا جائے گا پیارے دوستو مذکورہ آیت میں دخان یعنی دھویں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اس دھویں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ ضروری ہے پہلا کال جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن علی حسن اور ابن ابی مالکہ وغیرہ فرماتے ہیں دخان یعنی دھویں قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا یہ قرب قیامت میں چالیس روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا ان کا دم گھٹنے لگے گا اور یہ دھویں جہنم کے آثار ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دھویں قیامت کے دن لوگوں میں ہی جان پیدا کرے گا مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا اس حوالے سے دوسرا کول یہ ہے کہ آسمان کے دھویں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دخان سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہردھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قیحت آ گیا بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھویں کی طرح نظر آتا پھر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی اگر اس سے مراد قیامت کا دھویں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ یہ دھویں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر ایسے کہت کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہت آیا تھا پھر ان پر کہت آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لی ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھویں کی طرح نظر آتا پھر اللہ تعالی نے سورہ دخان کی آیت نمبر دس اور گیارہ نازل فرمائی سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھوان لائے گا جو لوگوں کو ڈھاپ لے گا یہ ہے دردناک عذاب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذر کے لیے بارش کی دعا کیجئے یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا مذر کے لیے تم تو بہت جری ہو پھر آپ نے بارش کی دعا کی بارش نازل ہو گئی پھر سورہ دخان کی آیت نمبر پندرہ نازل ہوئی بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے پھر اللہ عزبہ جل نے آیت نمبر سولہ نازل فرمائی دس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے پیارے دوستو امام بخاری کی اس سلسرے میں ایک اور روایت یہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرقین آپ کے پیغام توحید سے آراز کر رہی ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ ان پر کہت کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر کہت کے سات سال مسلط کیے تھے پھر ان پر کہت آ گیا ان کے تمام کھیت جل گئے حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھالیا ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئے کی طرح دکھائی دیتا تھا پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلح رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم کے حد سے ہلاک ہو رہی ہے آپ اللہ سبحانہ سے ان کے حق میں دعا کیجئے تب یہ آیت نازل ہوئی آسمان کو دھوئے سے تعبیر کرنے کی توجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئے سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرہ چھا جاتا ہے اس اندھیرے کو دھوئے سے تعبیر فرمایا ہے اور ابن قطیبہ نے دھوئے کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قہد کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خوشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا میٹیالی اور مقدر ہو جاتی ہے اور اندھیرہ سا لگتا ہے اس کو مجازن دھوئے سے تعبیر فرمایا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئے سے تعبیر کرتے ہیں رہا سوال کے کونسی روایت موتور ہے تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھوئے لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھوئے ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے سابق آیام کہت میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازن دھوئے سے تعبیر فرمایا ہے اس لیے پہلی روایت رائج اور موتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہہ تابعین کا نظریہ ہے اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کا کال ہے پیارے دوستو یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی تو یاد رہے کہ دس بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی دجال کے مکر کیا ہوں گے وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا وہ ایک آنکھ سکانہ ہوگا اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا دوستو کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خدا ون کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا اس کی پیشانی پر لفظ کاف فی رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزک سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا اس کے پاس کھانے پینے کی جیزوں کا بہت بڑا زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا اسی قسم کی بہت سی عزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی دوستو روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے دو سال پہلے قہد رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قہد ہی اس کا ظہور ہوگا کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کحف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی پیارے دوستو روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا وہ کہے گا ہاں تو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو یہ تیرا رب ہے اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا دجال اسے پوچھے گا تیرا رب کون ہے تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے خدا کی قسم اب تو مجھے دیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے اور دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو می برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی اور اس روز جرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے کوکھیں بھری ہوئی تھن دودھ سے لبریز ہوں گے سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو اس لئے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا لیکن چونکہ وہ میرے بات ظاہر ہوگا اس لئے ہر شخص اپنی نفس کی جانب سے اپنا بجاؤ کر لے گا اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا اور مزید فرمایا سنو دجال شام و عراق کے مابین مقام خلہ سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا اے اللہ کے بندو ایمان پر ثابت قدم رہنا میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مر سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پھر کہے گا میں خدا ہوں نعوذ باللہ تو مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے پھر دجال کیسے خدا ہوا اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا تمہارا رب کانا نہیں اس کی پیشانی پر کافے رے لکھا ہوگا جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سا پڑھ لیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباہ کرتی ہیں پیارے دوستو جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اسے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماک یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں پھر ان سے لڑنے کے لئے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو ہم ان سے جنگ کریں گے مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے اب اقتہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی اقتہائی مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہدہ یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے اور باقی اقتہائی مسلمان فتح حاصل کر لیں گے جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و معمون ہو جائیں گے اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھز گیا ہے یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا لیکن یہ خبر غلط ہوگی پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفحیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی عقامت ہو جائے گی اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی آمامت کا حکم فرمائیں گے اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پہ گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا وہ اپنی نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے دوستو دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید منار کے پاس اتریں گے دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندے بہیں گی جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی وہ مر جائے گا اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اس کو بابِ لدھ پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لئے رکھے گئے ہیں تارے دوستو یہ تھی چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی چاہیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے یہ دس نشانیاں ملاحظہ فرمائیں اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے پیارے دوستو حضرت حضیفہ ابن عصیت غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو صحابہ نے ارز کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے دس نشانیوں کو نہ دیکھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دس نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا نمبر ایک دھوان نمبر دو دجال نمبر تین دعبت الارز نمبر چار سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا نمبر پانچ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا نمبر چھے یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا چھٹی ساتویں اور آٹھویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین خصوف کا یعنی تین مقامات پر زمین کے دھنز جانے کا ذکر کیا ایک تو مشرق کے علاقے میں دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں اور دسویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمدار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہاں کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر ادن کے آخری کنارے سے نمدار ہوگی اور لوگوں کو ہاں کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی نیز ایک روایت میں دسویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا ادن کے آخری کنارے سے آگ کے نمدار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی پیارے دوستو آپ نے اس روایت میں قیامت کی دس بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آرازیں آگاہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو دخان اور دجال کے علاوہ باقی نشانیوں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں دخان اور دجال کے حوالے سے تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی دو نشانیاں ہیں دوستو تیسری بڑی نشانی ہے دعوت الارز دعوت الارز سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفاء و مروہ کے درمیان سے برامد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوبائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی ساٹھ گز کی ہوگی اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفاء جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکا یک زلزلے سے بھڑ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہ پا سکے گا جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصہ سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے مو پر کافر لکھ دے گا پیارے دوستو تفسیر ابن کسیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر کیا گیا ہے لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا بعض کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے نکلے گا بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے کہتے ہیں وہ جانور بولے گا باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھیں ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں لیکن اس کال میں نظر ہے واللہ عالم ابن عباس کا کال ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا یہ کال بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں واللہ عالم دوستو وہ احادیث جو دعبت الارض کے بارے میں مر بھی ہیں ان میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں ابودعود میں ہے کہ دعبت الارض تین مرتبہ نکلے گا تور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی پھر جب لوگ اللہ کے سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد مسجد حرام میں ہوں گے اسی وقت اچانک دفاتاں دعبت الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکنے مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے موں کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر یہ روایت حزیفہ بن اسید سے موقفاً بھی مر بھی ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا تواف کر رہے ہوں گے لیکن اس کے اثنات صحیح نہیں ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابت العرض کا زوہہ کے وقت آ جانا ہے ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا اس کے لابا صحیح مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا چھے چویزوں کی آمج سے پہلے نیک آمال کر رو سورج کا مغرب سے نکلنا دھوئے کا آنا دجال کا آنا اور دابت العرض کا آنا یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے ابو دعوت تیالسی میں ہے کہ دابت العرض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی کاغفروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے مو انگوٹھی سے منور کر دے گا یہاں تک کہ ایک دسترخان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مربی ہے کہ کاغفروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا ابن باجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے میں نے دیکھا کہ ایک خوشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے فرمانے لگے یہی سے دابت العرض نکلے گا ابن بریدہ کہتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی تھی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے صفہ کے کھڑ سے نکلے گا بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھڑا ہو لیکن تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کی وابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جیاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہن جائے گی پھر شام کی طرف جائے گا وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسفہان پہن جائے گا لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مزلفہ کی رات کو نکلے گا حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کلام کی حقائت ہے کہ صدوم کے نیٹے سے یہ نکلے گا اس کے کلام کو سب سنیں گے حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے میٹھا پانی کھڑوا ہو جائے گا دوست دشمن ہو جائیں گے حکمت جل جائے گی علم اٹھ جائے گا نیچے کی زمین باتیں کرے گی انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوں ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں دوستو اس حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے جس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے اس کے دو سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے کھر ہوں گے داڑھی ہوگی دم نہ ہوگی تین دن میں بمشکل ایک تہائی باہر آئے گا حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا اسی طرح ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی کان ہاتھی جیسے ہوں گے سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی شطر مرخ جیسی گردن ہوگی شیر جیسا سینہ ہوگا چیتے جیسا رنگ ہوگا بلی جیسی کمر ہوگی مینڈے جیسے دم ہوگی اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے ہر دو جوڑ کے درمیان بارہ گزگہ فاصلہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی ہر مومن کے چہرے پر اپنے آسائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس طرح مومن کافر ہو جائیں گے کہ خلید و فروخت کے وقت کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے دعبت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا پیارے دوستو یہ تھی تفصیل دعبت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں ویان ہوئی ہے اور آپ کے گوشت گزار کی گئی ہے اب تذکرہ کرتے ہیں باقی نشانیوں کا دوستو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے باس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لائے ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا موفید نہ ہوگا اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں پیارے دوستو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اپنی آیات کے وہ جھٹلانے والوں کو اپنی راستے روکنے والوں کو ڈرا رہی ہیں کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ کا ہار بھی وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی ہے بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے جب قیامت کی تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود بند نہ ہوگا سورج کا مغرب سے نکلنا دجال کا آنا دابت الارض کا ظاہر ہونا ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئے کے آنے کا بھی بیان ہے اور حدیث میں ہے سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے بیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکالنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دھمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو باب لد پر قتل کریں گے لد شام میں ایک موزا کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موزا کا نام بتایا ہے پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ چالی سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ علیہ السلام کی ددفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی روایات سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دگرے ہوگا یعنی پہلے دجال کا ظہر ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے دوستو اگلی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلاہ ہے جو مذکورہ حدیث کی روسی قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں جو یافظ ابن نوخ کی اولاد میں سے ہیں یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے ان کا خاص مشکلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذلکر نین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی ساٹھ گز کی ہے بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کے جیرہ دستیوں سے کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی قرآن کریم کی سورہ کحف میں بہوالا یاجوج ماجوج زلکر نین کے حالات بیان کر دے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملے جس کی زبان ناقابل فاہم تھی تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ارج کیا کہ یاجوج ماجوج اس زرزمین پر فساد بھیلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک صد یعنی دیوار تعمیر کر دے اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح زلکر نین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حیصی ہے جو کہ لوہے اور پگلے ہوئے تعمیر سے بنائی گئی تھی جسے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو زلکر نین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بکشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مصاقم ہے مگر یہ لازوال نہیں جو چیز بھی بنی ہے بلاخر فنہ ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے دوستو اگرچہ صد زلکر نین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے آئیے سوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوڑتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیعت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے حضرت عیسی علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزہ کی سخت قلت ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسی علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے ان کے لاشوں سے ایک بلشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کے لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جللہ شانہو اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جسے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی پیارے دوستو اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اس کا قتل کریں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ختم ہوں گے یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے ان کے دانے اوپر نیچے گردے ہیں دوستو اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا جس کو مذکورہ حدیث میں تین خصوف کہا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین خصوف کا ذکر تین نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے خصوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن تین خصوف کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خصوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روے زمین پر زمین کے بھٹ جانے یا دھنس جانے کے تین ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے بھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے باراتر ہے وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا زمین کا دھنسنا قیامتِ قبرہ کی نشانیوں میں سے ہے وہ کب ہونا ہے کس جگہ ہونا ہے اس کا علم تو اللہ پاک کی ذاتِ اقدس ہی جانتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہلِ مغرب کی طرف ہوگا وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کے خوف کی لپیٹ میں ہوگا جبکہ دوسرا واقعہ اہلِ مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہلِ مغرب کی سرزمین پر ہوگا یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی نافرمانی ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روے زمین پر صرف بدکار گناہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرہ ہوگا جو کسرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوں گے لوگوں کے روز و شب اور مسروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو اور لاب میں رات گزاریں گے جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا آج رات فلان قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے سودھ کھانے مردوں کو ریشم پہننے گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور کتہ رحمی کرنے کی وجہ سے بیخوبن سے اڑ چکی ہے دوستو یہ تھا ذکر خصوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا اگلی نشانی آگ ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقینا یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمدار ہوگی جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمدار ہونا بیان کیا گیا ہے ایازہ قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے پس استعزاد کو استعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی دوستو روایات میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقہ تو یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہاکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا اب تذکرہ کرتے ہیں ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے مذکورہ حدیث میں جن دس نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھوان ہے اس کے بعد دجال نکلے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے پھر دابت الارض نکلے گا اور پھر آفتاب مغرب کے جانب سے تلو ہوگا یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روح زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول ہوگا اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا تلو ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے تلو ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے اصل ترتیب کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے اس لیے اس ترتیب میں اختلافات کا تذکرہ کرنا بے سوٹ ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے آمین اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے